ہیلو آج کی ویڈیو اپن اینسٹی کے ٹیوٹر کے بارے میں ہے بہت سے لوگ پھولتے ہیں کہ اپن اینسٹی میں ٹیوٹر کیسے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ گھر بیٹھے آسان طریقہ ہے ایک اضافی عامدنی کمانے کا ایک پارٹ ٹائم جوب اور اس میں نہ صرف سکول کے ٹیچر اگر اپلائی کر سکتے ہیں کالیجز کے ٹیچر اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ جو فریش لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ابھی یہ جوبز نہیں ہوئی ہیں ہر سمسٹر میں اخبار میں نیوز پیپر میں ایڈ آتا ہے تو ایڈ کے بعد آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے تو ابھی اپلائی کرنے کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی لیکن آپ لوگ ریجنل سینٹرز پہ جا کے اس بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کہ کب تک آپ لوگ اس پر اپلائی کب کر سکتے ہیں کیونکہ ریجنل سینٹرز میں ہی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تمام معلومات اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گی کتنی فیس جمع کروانی ہے اس کے لیے اور تعلیم شرائط کیا کیا ہے اور ریجسٹریشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کب کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی اور کہاں کرنا ہے یہ تمام معلومات اس ویڈیو کے اندر آپ کو دی جائیں گی سب سے پہلے ایک ریکویسٹ جو نئے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کے نیچے اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن لازمی پریس کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ نیکس ٹائم جو بھی میری ویڈیوز آئیں وہ آپ کو آسانی اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ نیکس ٹائم میری کوئی ویڈیو مس نہ کر سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو میں جو یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو میری بات کی اور جو کچھ میں بتانا چاہتا ہوں کیا آپ اس کو سمجھ پائے ہیں یا نہیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی یہ لازمی آپ کمنٹ میں بتائیے اور اس کو لائک لازمی کیجئے گا ویڈیو کو تو یہ ٹیوٹر کے بارے میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اوپن ایسٹی کی مین ویب سائٹ کے اوپر ٹیوٹرشپ کا ایک پیج ہے ای 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 ڈاٹ ای ڈی ای ڈاٹ پی کے سلائش ٹیوٹرشپ ڈاٹ ای ای سپ یہ ان کا جو پیج ہے ان کی میں ویب سائٹ مین ویب سائٹوں پی پیج ہے Tuitorشپ کے بارے میں جب آپ اس پیج پہ جائیں گے تو اوپن ایسٹی نے لکھا ہوئے ہماری سمجھٹر ہالہ میں ای ایسٹی ہائرس ے لائل نمبر آف ٹیچنگ ستاف کالل اس تیوٹر تو ہر سمجھٹر میں ہائر کے آتے ہیں بڑی تعداد میں تیوٹر کو کو پرپوز آف ٹیچنگ انٹو ایس کورسز رینجنگ فرم سیکنڈری ریول پی آئی دیگری میکرک سے لے کر اور پی آئی دیگری تک کے لیے ٹیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہر سمیسٹر میں تو دیویورسٹی ریسیبز ایلائی نمبر آف اپلیکیشن بای ایوٹائزنگ اندی ریڈنگ نیوز پیپل میں جب اید آتے تو کابی سار لوگ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ یہ ڈیٹا بیس موجود ہے جو لوگ پہلے ہی ریجسٹر ہو چکے ہیں اس پیج پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان سب لوگوں کو یہاں پہ یہ لیسٹ ہے پوری ٹیوٹرز کی تو یہ سٹی وائز ہے تو پورے پاکستان کے ہر شہر سے یہاں پہ لوگ ٹیوٹر کے طور پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں تمام شہروں سے جیسے میرا شہر اگر بھکر ہے تو یہاں بھکر موجود ہے یہ جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کون کون لوگ ٹیوٹر ہے تو فور ایزمپل یہاں پہ آپ سارچ بائی نیم سارچ بائی فادر نیم سارچ بائی بیچ نیبر ریجسٹریشن نمبر یا نائسی آپ سلیک کر سکتے ہیں تو فور ایزمپل بائی نیم لگ کے آپ اگر جسٹ اے لگ دیں صرف اے اور آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو جتنے بھی آپ کا جو سیٹی ہے اس سیٹی کے اندر فور ایزمپل میرا سیٹی اگر بھکر ہے تو میں یہاں پہ بھکر اگر تریکٹ کر دوں تو بھکر میں جتنے بھی لوگوں کے نام میں اے آتا ہے ان سب ٹیوٹرز کا آپ کو یہ ڈیٹیل آپ کو دے دے گا اس طرح سے ٹیوٹرز کو دھونڈا جا سکتا ہے تو مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بھکر میں صرف بھکر میں آپ دیکھ لیے کہ اتنے لوگ جن کے نام میں اے آتا ہے اس کے لئے بہت سار لوگ ہوں گے یہ بھکر میں سے لوگ ریجسٹر ہوئے ہیں ٹیوٹرشپ کے لیے اوپن اسٹی کے تو ان لوگوں کو یہ مفت میں گھر میں بیٹھے پیسے کمانے کا ذریعہ یہ بن سکتا ہے ٹیوٹرشپ تو آپ لوگ بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ٹیوٹرشپ حاصل کر سکتے ہیں یہ سینکڑوں لوگ صرف بھکر کے اندر سے یہ لوگ ٹیوٹر کے طور پر ریجسٹر ہوئے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کو کارڈ بھی جاری کیے گیا ہوں گے ان کو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیو کرائیٹریہ ایک آیا ہے کہ کون لوگ ٹیوٹر کے لیے الیجیبل کون ہوتے ہیں کیا الیجیبلیٹی کیا ہے اس کے لیے تو یہ اوپن اس نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جو کہ چھبیس اکتوبر دوزہ اٹھارا کا ریسنٹ یہ ہے تو اگزسٹنگ کرائیٹریہ کیا تھا اور ریوائزڈ کرائیٹریہ کیا ہے تو یہ یہاں پہ اس کے لیے آپ اسمجھانے کوئش کروں گا تو پہلے جو پروگرام لیول تھا مطلب پی ٹی سی یا سی ٹی سی ٹی سی ٹی جو ہے اس کے جو کورس ہوتا تھا تو اس کے لیے آہ سیکنڈ کلاس بی اے بی ایس سی این بی ایڈ منیمم جو ہے وہ چاہیے ہوتی تھی کالفکیشن اور پانچ سال کا تجربہ چاہیے ہوتا بی اے بی ایس سی کے لیے لیکن اب بھی یہ یہ ہے اس کو یہ رکھا گیا مطلب کیونکہ اب یہ کورس ہی ختم ہو گیا پی ٹی سی اور سی ٹی تو اس لیے یہ این اے این اے کر دے گے کیونکہ اب یہ کورس ختم کر دیں گے اب میٹرک سے شروع ہوتا ہے تو میٹرک اور آہ سیکنڈری سکول سٹفیگر جو ہے تو اس میں پہلے جو تھا وہ سیکنڈ کلاس بی اے بی ایس سی ویڈ بی ایڈ دو شرائط تھی یا تو سیکنڈ کلاس بی اے بی ایس سی ہوتا بی ایڈ کے ساتھ یا پھر دوسری یہ تھی کہ سیکنڈ کلاس ماسٹرز دگری تھی تو جو بی اے بی ایس سی تھا اس کو پانچ سال کا تجربہ اس کو دشانہ پڑتا تھا اور جس کی ماسٹر دگری تھی بوفی اس کی تجربہ کوئی نہیں ہو چاہی تو اب جو ری وائز کردائی کے سیکنڈ کلاس اور اب جو بی ایس یا لی شیست ختم paneو ری چاہیی نیکس اس کے بات جو Burada new post ی اس کے لئے بھی سیکنڈ کلاس ماسٹرز دگریان چاہیی ان ریولی ون سبجیکٹ اور اس کے لئے بھی اسρη کی ایکس۔ بھی حرم نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے تا پہلے تو اب جو ہے اب وہ یہ کھا جے کہ سیکنڈ کلاس اور اباب ماسٹر دگری ہمارس ایسی خاص طرف جو تبدیل کیا گیا گیا بی Bie é BSC کے لئے بھی بی پہلے ساکند کلاس ماسٹر دگری چاہیے ریلیمنٹ فیلد میں تو اب بھی ماسٹرز دگری چاہیے سیکنڈ کلاس کی اس کے لئے بی آسی کورس کے ٹوٹر بننے کے لئے بی کام کے لئے ساکنڈ کلاس ماسٹر دگری جاہیے آپ بھی وہی ماسٹر نگل یا علینت فیولڈ میں حاجہ بھی ایڑی جو نیو پرروم اڈ بی ایڑی ہے دکو م必اب تخواب۔ اس کے لیے طرح نیوها م و شاید تہamentos م و شایدRed Have Trade مودی اور م ایڑی 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 Coach کے لیے کالو بھی اس کا نیوگ پوری مرا، مißt چاہہ بھی ہم stripped دکو بھی اہم civic پی ای ڈی تھا تو کوئی ایکسپیلنس نہیں چاہیے تھا اور ماسٹر ڈگری کو پانچ سال کے ایکسپیلنس دکھانا پڑتا تھا تو اب انہوں نے کر دیا سیکنڈ کلاس ماسٹرز سبجیکٹ پریفرابلی ہیونگ این ایم فیل پی ای ڈی دیگری تو مطلب اب ماسٹرز انہوں نے کر دیا ہے اگر اگر اس کے پاس ایم فیل پی ای ڈی ہوگی تو اس کو پریفرنس دی جائے گی اس کو ترقیل دی جائے گی نیکس ایم فیل یا پی ای ڈی اگر لیول اس پر آپ ٹوٹر بننا جاتے ہیں تو اس کے لیے پی ای ڈی انداریلینٹ فیل پہلے تھا ریلینٹ فیل پہلے تھا اور اس کے نیل تھا تو اب بھی پی ای ڈی ہی چاہیے تو نیکسٹ اب اس میں ایک چیز جو یہاں پہ یہ سارے ان پوسٹ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ان سب کے لیے یہ ایک شرط ہے تو یہ کچھ شرائط ہیں ان شرائط جس شرط پہ بھی آپ پورت ہوتے ہیں تو اب نمبر ایک گورنمنٹ ٹیچرز ان بی پی ایس سکسٹین اب آف ایٹ لیسٹ ٹو یئرز ٹیچنگ ایکسپیرنس ریکوائیڈ جو بھی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں جو سالوان گریڈ یا اس سے اوپر گئے ہیں ان کے لیے دو سال کا ایکسپیرنس ہونے لازمی ہے اس کے بعد دوسرا گورنمنٹ ٹیچرز ورکنگ ان گریڈ ٹو فیفٹین اگر آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں گیارو سکیل سے لے کر پندرہ سکیل کے درمیان میں آپ کام کر رہے ہیں تو ٹری یئرز پوسٹ کالفکیشن ٹیچنگ ایکسپیرنس ریکوائیڈ تو آپ کے پاس جب ایم ایم میں سکی ہے اس کے بعد تین سال کا آپ پاس ایکسپیرنس ہونے چاہیے مطلب اگر آپ گیارو سکیل میں ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے بی اے کے بعد کا آپ کے پاس تین سال کا تجربہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ آپ پاس ایم ای ڈگری کے بعد کا آپ پاس تین سال ہونے چاہیے تیسری شرط ایم فیل پی ای ڈی ڈگری ہولڈرز اگر ہیں تو اس کے لئے نو ٹیچنگ ایکسپیرنس ریکوائیڈ اگر آپ ایم فیل پی ای ڈی ڈگری ہولڈر ہے تو پھر آپ کے لئے کوئی کسی قسم کے ایکسپیرنس کی ضرورت نہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد تیچرز ورکنگ پرائیوٹ انسٹیشنز اگر پرائیوٹ ٹیچرز ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو فائیو یر پوسٹ کالیفکیشن ٹیچنگ ایکسپیرنس ریکوائیڈ تو آپ کے ایم ایم سی کے بعد پانچ سال کا تجربہ ٹیچنگ کا اپس ہونا چاہیے اس کے بعد نمبر پانچ ٹیچرز ورکنگ ان ریپیوٹیڈ لارج سکول نیٹورک افیلیٹڈ کالیجز ویڈ بورڈ یونیسٹی انسٹیشنز دو سال کا تجربہ پوسٹ کالیفکیشن آپ کو چاہیے ٹیچنگ ایکسپیرنس اگر آپ ایسے بڑے بڑے کالیجز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کالیجز میں کام کریں جو کہ یونیسٹیز یا بہت ساتھ افیلیٹڈ بڑے کالیجز ہیں یا سکول ہیں ان کے ساتھ تو پھر آپ کو دو سال کا ایکسپیرنس آپ کو چاہیے پوسٹ کالیفکیشن اس کے بعد نمبر چھے وزیٹنگ فکلیٹی جو ممبرز آف دی انورسٹیز وان جیئر پوسٹ کالیفکیشن تیچنگ ایکسپیرنس ریکوائیٹ جو وزیٹنگ لوگ ہیں آہ وزیٹنگ سٹاف وہ بھی ایک سال کا ایکسپیرنس ان کے پاس رہے پوسٹ کالیفکیشن تو یہ اس کے لیے شرائط ہیں ٹیوٹر بننے کے لیے یہ ریوائز کرائیٹریا اور ایگزسٹنگ کرائیٹریا یہ دونوں میں آپ کو فرق میں نے اس میں بتا دیا ہے نیکسٹ ابھی دوبارہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی ایڈ آنے کے بعد یہ آپ اپلائی کا سکتے ہیں ابھی ایڈ نہیں آیا ہوا جب ایڈ آئے گا میں پوسٹ کروں گا یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایڈیجیویٹی کرائیٹریا کیا اور اپلائی کس طرح سے کرنا ہے لیکن ابھی اپلائی نہیں کرنا اس کے بارے میں تو یہ اپلیکیشن فارم ہے علمگوالو پر جنسٹی کا اپلیکیشن فارم فور ریجسٹرشن ایز پار ٹائم ٹیوٹر آئی ڈی کارڈ نمبر اپنی پکچر کیپٹل نیٹر میں نیم فاظرز نیم ڈیٹ اپ برد پرمنٹ ڈومیسائل ڈسٹرک اس کے بعد چلان نمبر ڈیٹڈ بینک اماؤٹ کتنی جمع گیا ہے سگنیچر تو آپ کو فیس بھی اس کے لئے پی کرنی ہوتے ہیں ٹیوٹر بننے کے لئے پہلے تو اس کی فیس پانچ سر پی آگے مزید بھی اس کے بارے میں میں ڈیٹیر آپ کو پتانے جو چلان کے بارے میں تو آپ کا اپنا ایڈریس یہاں پہ لکھیں گے فون ریزدنس موبائل فون اور ایمیل آئی ڈیا آپ یہاں پہ لکھیں گے اپنا کوالیفکیشن کیا ہے آپ کے اپنی ساری یہاں پہ لکھیں گے ڈگریز کے نیم اور نمبر ماسٹرز لیول ڈگری کے بارے میں ڈیٹیئر ایم فیل کے بارے میں ڈیٹیئر یہاں پہ لکھیں گے آپ کو دیپلومہ انسید کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد افیشل ایڈریس جو آپ کا ہے اور فون نمبر جو ہے آفیس کے ڈیزگنیشن کیا ہے اس کیل پر یا کس چیز پر کام کر رہے ہیں آہ سٹیٹس آف جو آپ کیا ہے ان سرویس ہیں ریٹائر ہیں یا ری امپلائیڈ ہیں باکس گورنمنٹ میں سیمی گورنمنٹ پرائیوٹ میں سٹوڈنٹ ہیں یادر ہے کیا کر رہے ہیں تو اس بارے میں یہاں پہ اس کو ٹک کریں گے تیچینگ اور ریسارچ ایکسپیرینس کو یہاں پہ آپ شو کریں گے اس کے بعد ٹیکنیکل اینڈ ایڈنسٹریٹیو ایکسپیرینس اگر آپ کو حضر تو یہاں پہ آپ کریں گے اس کے بعد اگر کوئی آپ کی پبلکیشنز ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو دکھیں گے افیو آئی ای آئی او یوکی کا سٹوڈن ہے تو اپنی وہ ہمی ہمی یہاں پہ ڈیٹیل لکھیں گے ریسارچے نمبر سمسٹریر یہاں پہ لکھیں گے اگر آپ پہلے ریسارچٹیوٹر ہیں تو اپنا ریسارچن نمبر یہاں پہ لکھئے افیو آئی ای آئی ایو ایو ایسیٹیز اگر آپ کام کٹ چکے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹک کرے گا کسی جگہ پہ ای ایو میں میں کس طرح سے آپ نے کام کیا ہے اگر آپ نے میں آپ کرے تو اس کے بعد پلیز سپیسی فائی کورز آپ دی کورسز ان ویچ کونسی کورسز میں آپ ٹیوٹر کے طور پر کرنا جاتے تو کورسز کی یہاں پہ آپ کو کوڈ لکھنا ہوگی اس کے بعد ریکمینڈیشن کس نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے جس جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں جو بھی ادار ہے تو وہاں سے آپ کو یہ سائن کرونے پڑھیں گے اپنا نام اگر ایک ساتھ اور سٹیمپ کرونا پڑے گا افیشل یوز یہاں پہ یہ خود ہی وہ فیل کریں گے اس کو اس کے بعد سی نیچرن سٹیمپ آم وہ خود ہی لگائیں گے نیکسٹ ہے یہ بھی پلیز ایشو ٹیوٹر ریسٹیشن کارڈ آئید اب اب تو یہ ڈیٹیل کو خود ہی انٹر کریں گے یہ آفیس یوز کے لیے اس کے اندر ڈیٹیل یہ کچھ اٹیسٹیڈ کاپیز آف ڈگریز 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 ایکسپیرینس سیٹیفکیر سیٹیزی مست بی اٹیچ کپیز ساری اٹیچ کرنی ہے اپنے تیسٹیزم کی اٹیچ ون ریسنٹ فوٹوگرافیز اٹیچ کرنے دیٹیزمیٹ اپلیکیشن فور ریسٹیشن ڈانٹ کنفیر اینی رائٹ فور اپورمیٹ ایو ٹیوٹر ایڈیشنل شیٹس می بھی ایڈیڈ ویر نیڈیڈ ایڈیشنل شیٹ بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں یہ الیجیبیلٹی کریٹیر دکھاؤ ہی لگی یہ وہ ہولڈ ہے اس میں تبدیل ہی جائے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جنرل ریسٹکشن ہیں اس میں کچھ اہم علایات جو ہیں دیٹیوٹر ریسٹیشن فارم بی ریسیوڈ بائی کنسان ریجن ایز پر کائیڈلائن ایشیوڈ بائی دیر ایڈیریکٹر آف ریجنل سروسز تو آپ نے یہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ اوپن یوستی کو نہیں بھیجنا ہے یہ ریجنل آفیس آپ کے اپنے علاقے میں جو آفیس بنا ہوئے ان آفیس میں آپ نے یہ جمع کرانا ہے اس کے بارے میں تفصیل میں آگیا آپ کو دنگا کہ وہ آفیس کہاں کہاں پہ آپ کے علاقے میں کون سا آفیس موجود ہے سکروٹنی کے بعد ریجنل میں فارم جو آگے بھیج جائیں گے ریکمینڈیشن ڈریکٹریٹر آف ریجنل سروسز آر فابدیڈ تو ڈیٹا پروسسنگ منیجر آف فوریشن سفٹیوٹر ریسٹیشن کارٹ جب آپ کے اپروو ہو جائے گا تو آپ کو کارٹ بھیج جائے گا پروسسنگ فیوٹیوٹر ریسٹیشن فارم بی روپیز فائیوندر جمع کر آکے وہ بھی آپ کو ساتھ کٹیچ کرنا ہوگا چلان فارم کی ڈیٹیئر آگے میں آپ کو دوں گا اسی ویڈیو میں ریجسٹیشن ویل ناٹ کنفرین ناٹ کنفرین ناٹ اف اپرائیوٹر اندر انی انی سرکمسٹنسز ریجسٹیشن ہونے کے بعد اور کارڈ ہونے کے بعد مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ٹیٹر بھی آپ بن گئے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ریجسٹر ہو گئے ہیں لیکن ٹیٹر شپ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریجنل آفیس میں وہاں پھر آپ کو جو بھی ریجنل ان کے نمائند ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو آگے مزید آپ کو ٹیٹر شپ حاصل کرنے پڑے گی ہر سمسٹر میں آپ کو جو کسی ایک کورس کی آپ کو وہ پوری کٹ ملے گی اس کے جا آپ کو مزید آگے ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا مطلب وہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کے پاس کارڈ ہے لیکن ہر کارڈ ہولڈر کو نہیں ملتی بلکہ کارڈ ہولڈر کو اس کے اندر مختلف قسم کی باتیں ہیں جو میں یہاں پہ بولنا نہیں چاہتا لیکن وہاں پہ اپنے جن کے مراہ سے مچھے ہیں ان کو جالا جلدی کی میری جاتی ہے so that the official receiving the TRF in the region will ensure that the applicant is eligible for tutor registration مطلب region office جہاں پہ اس کے انداد آتیں The official in the region will also issue applicant ID to applicants on spot as per guideline issued to the region اس کے بعد Checklist Now which you can see checklist top دیکھ لیں گے کہ جو آپ نے صحیح لگا دیئے بھی یmerís pem21 in discipline یہ مطلب یہ آپ نے کیا کیا چیزوں کے ساتھ لگائیں ہیں کیٹرگری کیا ہے ڈسپلن کیا ہے اور آپ نے کون کون سے ڈیریز اپنے لگائیں ہیں سیٹیفیکیٹ بائی دا اپلیکنٹ آپ لگائیں گے سیٹیفیکیٹ بائی دا ڈیلی کا افیسر یہ ساری چیزیں یہ چیک لیس تھی یہ آپ کو فارم کو ساتھ لگانی ہے اٹیچ کرنی ہے نیکس اس کے بعد چالان جو پوائنچ سور روپے کا ہے تو اوپن انسٹی کی ویب سائٹ پہ اے آئیو ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے اے آئیو ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے سلیش ایڈمیشنز سلیش چالان فارم اور مین ڈاٹ اے ایس پی یہ اس اس لنک پہ آپ کو چالان فارم کا جو ہے یہ فارم ملے گا تو فارزم پر یہاں میں لکھا ہے اے بی سی نیم اور ڈی اے فاردرز نیم اور سین آئی سی نمبر جو بھی یہاں پہ یہ تین سین آئی سی نمبر آپ یہاں پہ اپنا لکھ دیں گے اور اس کو جب آپ سبمٹ کریں گے تو چالان فارم جو ہے وہ یہاں پہ چالان فارم اس طرح تین کافیز اس کی اوپن ہو جائیں گی تو جیسے یہاں میں میسٹر میسز اے بی سی مطلب نیم اے بی سی لکھا ہے فاردر نیم ڈی ایف لکھا تھا اور سین آئی سی زیرہ 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 تو یہ ایک ایسے سیمپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ فیس ہے مختلف چیزوں کے لئے اس کی منشن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ نمبر تھری جو ہے اس کو کوڈ ہے ٹیوٹر یا اگزامینر رجسٹریشن فی تو فائف ہنڈرڈ روپیز تو یہ فائف ہنڈرڈ روپیز آپ کو جمع کرنے پڑیں گے اس کے بعد یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا پرنے گا گے نیکس جو ہے وہ ریجنل آفیسز ان کے کہاں کہاں پہ ہیں تو اپلائی کی ویب سائٹ پہ یہ اس کا لنک ہے ای ای او ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے سلاش ریجنل آفیسز ڈاٹ اے ایس پی اس ویب سائٹ پہ جب آپ یہاں پہ جائیں گے تو یہ ریجنل آفیسز کے اڈریسز سارے یہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں اور یہاں پہ ریجنل کوئڈنیٹر جو ہیں ان کے نام اور پتہ یہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں سب کے تو آپ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے او دفتر میں جا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کب اپلائی کر سکتے ہیں آپ اور کب آپ نے فارم سبمیٹ کرنا ہے یہ ساری معلومات آپ کو وہی سے ملے گی ابھی اس کے بارے میں کوئی انسٹرکشن نہیں آئی ہوئی کہ آپ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں اس بارے میں جاننے کے لئے کب آپ اپلائی کر سکتے ہیں ریجنل کوارڈنیٹرز یا ریجنل آفیسز میں آپ رابطہ کیجئے تو یہاں پہ سارے بلوشتان سندھ پنجاب کے پی کے اور نوردن ایریاز یا فیر ایریاز ایجی کے ہیں تو فارجمپل ہم پنجاب پروینس اگر ہم جب ٹک کریں گے اس کو تو پنجاب پروینس کے سارے جو بھی آفیسز ہیں ان کی یہاں پہ ڈیٹیلز یہاں پہ آ جائے گی تو فارجمپل یہ اٹک کے بارے میں ڈیٹیل ہے ان کا ایمیل آئی ڈی بیڈیو آپ ایمیل سے بھی پتہ کا سکتے ہیں فون نمبر پہ بھی لگا ایک پتہ کا سکتے ہیں تو یہ بھولپور کے بارے میں یہ چکوال کا ہے دیرغازی خان فیصل آباد گجرہ والا جھنگ کسور لاہور منڈی بہاودین میاں والی ملتان نارو وال ریمیار خان اسلام آباد ساہی باد سرگودہ سیالکوٹ ٹوبر ٹیکسنگ ویہاڑی تو یہ سارے یہاں پہ یہ آفیسز ہیں ریجنل آفیسز جہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اپنے فارم فیل کر کے پہلے ان سے معلومات لے کے کب آپ نے فیل کرنا ہے کب سمیٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی ابھی اس بارے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی ہوئی کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے آپ آفیسز سے معلوم گاستے ہیں کہ کب یہ آپ اپلائی گاستے ہیں جو کہ پارٹ ٹائم جابز ہیں اور اگر ریجنل کوئیڈنیٹرز کے آپ نام معلوم کریں تو پنجاب فرزمپل جہاں پہ آپ ٹک کریں گے تو یہاں سے آپ کو ریجنل کوئیڈنیٹرز جو لوگ ہیں ان لوگ آپ کو موبائل نمبرز مل سکتے ہیں جن سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں فرزمپل یہ بھکر ہمارے شہر کا یہاں پہ آیا ہوئے ہے تو یہاں پہ سعید مختار حسین بخاری یہاں پہ اس کے پارٹ ٹائم ریجنل کوئیڈنیٹرز ہیں ان سے آپ رابطہ کر کے کمپلیٹ ڈیٹیلز بھی گے سکتے ہیں کہ کب آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹرشپ کی پارٹ ٹائم جابز کے لئے تو یہ تمام معلومات تھی کہ کیسے ٹوٹرشپ کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے کون سی ڈیٹیلز ہیں شرائط کیا ہیں اس کے لئے فیس اور اگر اور کب اور کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہ تمام معلومات اس ویڈیو کے لئے تھی اس چینل کا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ پسندے ہیں تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تینک کیجئے گا